بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب چیرمن صاحب چیرمن صاحب ہمارے سارے دوستوں نے تقریریں کی میری بھی ایک چھوٹی سی گزارش ہے چیرمن صاحب جی سر جیسے ہمارے سینیٹر صاحب نے ابھی تقریر کی فواد چودری کے حوالے سے کہ اس طرح ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا ایک پارلیمنٹیرین ہوتے ہوئے تو اگر ہمارے دوسرے ساتھی اس طرف بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک سیٹنگ ایمینے علی وزیر صاحب جو ہیں وہ تقریباً تین چار سال سے جیل میں ہے اور ان کے ساتھ بھی ہی اور ہے اور ان کو جب عدالت لایا جاتا ہے اور ان کو جو پیش کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھا جاتا ہے وہ بھی ایک ایمینے ہیں سیٹنگ ایمینے ہیں اور وزیرستان کی نمائندگی کر رہے ہیں تقریباً چار سال سے جیل میں جبکہ عدالتوں کا دوسرا میار آپ دیکھ لیں کہ چار سو چالیس بندوں کے قتل میں جو نامنیٹ بندہ تھا وہ نکیب مسود کے کیس میں راو انوار وہ بھی پچھلے دنوں جو ہیں بری ہوئے ہیں اس کی بھی ہم اپنی طرف سے مضمت کرتے ہیں جناب چیرمن صاحب اسلام آباد میں بشمولی ہمارے ٹوٹل اس میں جو ہے ملک میں جو ہمارے تاجروں کے ساتھ پشتنوں کے ساتھ جو رویہ پولیس کا اور انتظامیہ کا ہے وہ بہت برا ہے سر پچھلے دنوں ہمارے یہاں پہ جو ہے ایک تاجر پہ جو ہے پولیس کی وردی میں جو ہے فائرنگ کی گئی ہے اس نے فائر بھی کی ہوئے کل میں نے اس پی سے بھی بات کی اس پہ بھی ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہوتل والوں کو جو ہے سیڈے والے تنگ کر رہے ہیں اسے بتا لے رہے ہیں کسٹم والے تنگ کر رہے ہیں افغانیوں کے نام پہ شناختی کارٹ کے نام پہ جو ہے سارا دن ان کا کاروبار اور بزنس پشتنوں کے اس پہ چل رہے تھا تو اس پہ سر اگر آپ یہ میری گزارش ہے یہ سٹینڈنگ کمیٹی میں ریفر کر دیں جو پچھلے دنوں اس پہ لڑکے پہ فائرنگ بھی ہوئی پولیس کی کمیٹی میں جو ہے افغانی ہیں سر جو ہے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں سر پچھلے دنوں آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا اس میں جو ہے کوئی فیمیل تھی وہ پرگننٹ تھی اس کی ڈیلیوری جیل میں ہوئی ہیں تو یہ اگر ہیومن رائٹس کمیٹی میں ریفر کر دیں ہنری بل سنیٹر فلکناز